ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صردو فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو ہر وقت اس کی لڑائی رہتی ہے نفس اور شیطان سے کشمکش رہتی ہے نفس اور شیطان نفس بیک آتا ہے دنیا کی طرف لے جاتا ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے معصیتوں کی طرف لے جاتا ہے شیطان الگ دو دشمن ہے انسان کے ایک شیطان اور ایک خدس کا اپنا نفس جو اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے گناہوں کی خواہش پیدا کرتا ہے گناہوں کی امنگ پیدا کرتا ہے گناہوں کی ارادے پیدا کرتا ہے اگر اب آدمی مومن ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا آخرت کا کچھ احساس ہے تو اس کو ان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے گناہ کا جذبہ پیدا ہوا فلان گناہ کرلوں سامنے ایک منظر نظر آیا گناہ کا منظر ہے دل چاہ رہا ہے مچل رہا ہے کہ اس کو دیکھ لوں یا فلان لذت حاصل کرلوں اس کے لئے دل بچل رہا ہے نفس آمدہ کر رہا ہے اب اس سے لڑنا پڑتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو دل چاہے یا مچلے یا کیسے بھی ارادے پیدا ہوں نہیں کروں گا یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا یہ لڑائی نفس و چھتان سے انسان کی جو بازمیر ہے جس کو ذرا بھی ایمان کا احساس ہے اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہی کا احساس ہے اس کے دل میں یہ لڑائی تو ہوگی اب اگر تمہارا ضمیر اور تمہارے نیکی کا ارادہ زیادہ طاقتور ہے تو وہ شیطان کو بھی پچھار دے گا نفس کو بھی پچھار دے گا ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا کمینہ قسم کا دشمنہ ہے اور کمینے کا قائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کمینے کے سامنے نرم پڑ جائے یہ اس پر چڑ جاتا ہے چڑ جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی جڑ جائے کمینے آدمی کے سامنے تو بالکل چھوئی مئی ہو کر ختم ہو جاتا ہے وہ متربی نے کہا ہے کہ اگر کسی باعزت آدمی کی تم عزت کرو گے اس کا احترام کرو گے تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے یعنی وہ تمہارا ہو جائے گا یعنی کریم آدمی ہے شریف آدمی ہے اس کا تم نے اکرام کیا اس کی عزت کی تو وہ تمہارا بن جائے گا یعنی تم اس کے پر قابو پالو گے اور وہ تمہارا بن جائے گا تمہارے ساتھ اچھا ہی کرے گا اور اگر کمین آدمی کا اکرام کیا تم نے اور اس کے آگے نرم پڑ گئے تو وہ سرکش ہو جائے گا اور زیادہ سرکش ہی کرے گا اور زیادہ پریشان کرے گا تو شیطان کا اور نفس کا بھی یہ معاملہ ہے یہ دونوں جو ہے نا یہ کمینی ذاتیں ہیں یہ شیطان بھی اور انسان کا نفس امارہ بھی یہ کمینے ہیں اگر ان کے آگے نرم پڑ گئے یعنی نفس کیا رہا ہے شیطان کہا رہا ہے فلاں گناہ کر لو تو تم اس کے آگے نرم پڑ گئے کہ اچھا بھئی کر لیتے لاؤ تو یہ تمہارے اوپر چھا جائے گا سرکش ہو جائے گا اور کل کو اور گناہ پر اکسائے گا پرشو کو اور گناہ پر اکسائے گا یہاں تک کہ اللہ بچائے تمہیں کاریں مزلت میں لے جا کر گرا دے گا اور اگر تم اس کے سامنے ڈٹ گئے ڈٹ گئے کہ نہیں نہیں تیری بات نہیں مانیں گے جو تو کہہ رہا ہے وہ نہیں کریں گے ڈٹ گئے تو یہ فورا یہ نرم بھی پڑ جاتا ہے یہ نرم بھی پڑ جاتا ہے جیسے کمینے کمینے آدمی کے آگے آگے ڈٹ جاؤ وہ اگر ایک سنا رہا ہے تمہیں تم دس سنا دو اس کو تو وہ نرم پڑ جائے گا تو وہ کمزور بھی ہے انہ قید شیطانی کا نظائفہ شیطان کا جو مکر ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہے بڑا کمزور دعوے تو بڑے کی ہے وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ لَا أَتِيَنَّهُمْ مِنْ بِينِ اَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا سامنے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا اور اور اکثر لوگوں کو آپ کیوں پر قابو پا لوں گا اللہ آپ کے شکر گزار نہیں بنیں گے دعوے تو بڑے کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی ڈڑ جائے اس کے سامنے اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ قَانَ وَظَعِفَا تو شیطان کا مکر بہت کمزور ہے اس معنی کے کمزور ہے کہ جو ڈڑ جائے گا اس کی آگے کمزور پڑ جائے گا لیکن ڈٹنے کے لئے تھوڑی طاقت کی ضرورت ہے ہمت کی ضرورت ہے ہمت چاہیے ڈٹنے کے لئے تو وہ ہمت حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ وہ ہمت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ سے ذکر اللہ اللہ کا ذکر تو حضرت فرماتے ہیں یہ اینرجی ہے یہ ایک طاقت ہے جو انسان ذکر اللہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے یہ جتنا جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنی ہی اس کی طاقت اور ہمت شیطان اور نفس کے مقابلے میں بڑھے گی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تو زیادہ ذکر کرنے والا وہ شیطان پر اور نفس پر قابو اس کو زیادہ حاصل ہو جاتا ہے رفتہ 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 حاصل ہوئے بشتے کے ذکر کرے اور ذکر کے ساتھ ذکر دکھاوے کے لئے نہ کرے اللہ ہی کے لئے کرے تو وہ ذکر رفتہ رفتہ اس کے اندر طاقت اور ہمت پیدا کر دیتا ہے شیطان اور نفس سے مقابلہ کرنے کی اور یہی ساری کنجی ہے گامیابی کی کہ آدمی کوئی ہمت بڑھ جائے اور وہ گناہ کے اوپر قابو پانے چاہے وہ گناہ گناہ رفتہ